سلام علیکم بات کرو بھائی جی علیکم السلام میرے کوشن تھا سر میں یہاں انڈیا سے بول دوں تو انڈیا میں ایک فرقہ ہے سر جس کرا ہم نور بخشیہ ہے تو اس کے بارے میں اب کیا کہتے ہیں وہ صحیح فرقہ ہے نہیں نور بخشیت تو منحرف لوگ ہیں نور بخشیت تو منحرف لوگ ہیں ان کے عقائد وہ صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں نا اور بعد میں تو پاکستان میں جو نور بخشیت تھے وہ تو سپاہی صاحب میں بھی چلے گئے تھے بہت سارے اسماعیلی جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ خیال ہے وہ چھے اماموں تک ہی مانتے ہیں پھر اس کے بات کو توڑی کہتے ہیں اسماعیلی اسماعیلیا جو ہیں وہ ہمارے نزدیکوں منحرف ہیں بھائی جو ایک امام کو رد کرے وہ جیسے خاتم الانبیاء کو رد کرتا ہے ٹھیک ہے نا وہ تو چھے اماموں کو رد کرتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بولو نور بخشیہ کے بارے میں زیادہ بولے اسے زیادہ میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس میرے پاس زیادہ نہیں ہے معلومات نہیں ہے لیکن میں نے ان کا کوئی کتاب غیرہ نہیں پڑا ہے بہرحال حق وئی ہے جو اہل بیت تاہرین علیہ السلام سے ہے اہل بیت تاہرین علیہ السلام سے وہ کسی کوئی پیر ہے نور بخش اس کی اتباع کرتا ہے میں نہیں جانتا نور بخش کون ہے بھائی اسلام میں تو کوئی پیری مریدی ہے نہیں مذہب تشیعہ میں صرف اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے اب وہ نور بخش کی وہ تباہ کرتے ہیں تقلید کرتے ہیں تو اس سے زیادہ میرے پاس کوئی اس پنسلے پر علم نہیں ہے یا اللہ اور ایک کوشن تاثر جب ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے سعید نور بخشیہ تھے انہوں نے ایک سپنا دیکھا تک سننی شاہ کبیز میں فتا دے ہو رہی ہے تو انہوں نے یہ روگنے کے لیس فلکے کو نکال آئے سب کچھ کہتے ہیں سر بہرحال ہم نہیں معلوم ہے ہم اہل بیت علیہ السلام بارہ اماموں کے بعد کسی کو نہیں مانتے بارہ اماموں کے بعد صرف صرف اور صرف علماء جو ان کے اقوال کو نقل کریں ان کے اقوال کو شرح دیں ان کو مانتے ہیں باقی علماء جو بھی کہتے ہیں نا علماء فلان مولی یہ کہتا ہے فلان مولی یہ کہتا ہے اس کی بات کو دیکھیں گے اس کی بات اگر حدیث کے ساتھ ہے قرآن کے آیت کے ساتھ ہے تو وہ صحیح ہے یعنی موافق ہے قرآن اور حدیث کی اگر وہ اگر وہ بغیر دلیل کے فلان مولوی یہ کہتا ہے فلان اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے حق منحصر ہے قرآن میں اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اقوال اور سنن میں اس کے باہر کوئی ہدایت نہیں ہے علماء کے جو اقوال ہیں پیر وغیرہ جو نوربخش جو بھی ہوں ان کے قول کو دیکھا جائے گا اگر وہ کوئی ان کے قول حدیث ہے حدیث کی شرح ہے اگر وہ حدیث کی صحیح کرتے ہیں تو صحیح ہے تو صحیح کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے قول کی کوئی حجت نہیں اس کے رائے کی کوئی حجیت نہیں تو کسی کے قول کی یہ دیکھنا کہ وہ موافق ہے کلام اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یعنی اس کے لازمی ہے کہ وہ اپنے کلام کے ساتھ حدیث نقل کریں کہ انتم تو حجت تو نہیں ہو تم امام ہو کیا اس کو آپ حجت نہیں مان سکتے اسی طرح سب علماء سب غیر معصومین اسی دائرے میں آتے ہیں غیر معصومین سب اسی دائرے میں آتے ہیں حجت صرف اور صرف یعنی ان کی بات بزات خود دلیل ہو ان کو ماننا ہے مثلا وہ کہتے ہیں کہ زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاؤ مر جاؤ تو مر جاؤ ٹھیک ہے نا وہ کون ہیں وہ صرف صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ عیم علیہ وسلم کہ ان کی ان کے قول قانون اور شریعت کی حیثیت رکھتی ہے باقی جو دوسرے ہیں وہ ان کے قول جو ہے دیکھنا ہوگا کہ بھائی تم اگر اچھے آدمی ہو تم کیوں اپنے رائے کا اظہار کرتے ہو رائے کا اظہار ہی یہ بدبختی ہے تم صرف حدیث نقل کرو روایت نقل کرو وہ بتاؤ کہ احل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے تمہارا عقیدہ میرا عقیدہ یہ ہے میرا فتوہ یہ ہے میرا فتوہ یہ ہے جہنم میں جاؤ یہ جو لوگ بھائی اپنے اقوال پہ لوگوں پہ وہ حجت بناتے ہیں یہ انہوں کی نہائیت بدبختی ہے